منا نے کتنا عصر لگا تین سو سار لگے تین سو سار آدم علیہ السلام روتے رہے سر مکیرے روتے نہیں رہے رب رمضہ ربنا ظلمنا انفسنا اب دعا کا اندار بھی بتا دیا آدم علیہ السلام بھی رو رہی تھی حضرت حبہ علیہ السلام بھی رو رہی تھی دونوں میاں بھی رو رہی تھی یادہ ربنا ظلمنا انفسنا یادہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر دی ہے اگر تو مقفرت نہیں کرتا تو ہم بڑے خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائے گی تو کتنے سال ہوتے رہے تین سو سال میں اور آپ جتنی بھی بیٹھیں کہ آپ ایک وٹ کے لیے بنا کے لیے روئے ہیں نہیں روئے میں تو کم از کم نہیں روئے آپ شاید مجھ سے لیٹنے کر رہے ہوں میں تو کبھی کبھی اپنا کر سکتا ہوں کیونکہ ہم بناگار اتنے ہیں کہ ہمیں ایسا بھی لپا زندگی میں نہ آیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسوں کو گناہ کی وجہ سے نہ آئے خاص ہمیں اللہ وہ آنکھیں دے کہ ہم اپنے گناہوں کی سرمیتنی کی وجہ سے رہے اپنے گناہوں سے واقعی مانگیں تو رب کی جب آردان میں واقعی مانگیں گے جس طرح آدم علیہ السلام رب کو مناکتے رہے تین سو سال مناکتے رہے حد وقت دروتے رہے رکسی بارگاہ میں حد کرتے رہے رب ناظر آمنا کو سنا رب ناظر آمنا کو سنا تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کر دیا اللہ نے فضائے انتہالی بھی مات کر دی اللہ نے پھر رحمتوں کی بارست بتا کر دیا انسان جب رب کو منا لیتا ہے راضی کال لیتا ہے جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کی ذات انسان پر کرم کر دی ہے اب یہ دیکھیں انسان کیا کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ کو منا دے گناہ کرنے کے بعد حرق کو منا دے لیکن ہماری حال یہ ہے مبائل کھولا چار ممنوں کو بٹھا ہے اس کو کہنے آؤں جاؤں وہ لگوں بیٹھتے کھلے اب یہ ہم رب کو منا رہے ہیں ادھر آغان ہو رہی ہے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں مبائل پر نٹل لگئی ہے ہم نے تو چھیر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کیا ہے حضور نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو توجہ کے ساتھ مانگو کس کے ساتھ مانگو توجہ کے ساتھ بے توجہ سے نہ مانگو توجہ کا مطلب کیا ہے جب رب سے مانگو تو توجہ رب کی طرف ہو یہ نہ ہو کہ قریبہ رب کیا کر رہے فران کیا کر رہے فران کیا کر رہے تی توجہ رب کی طرف ہو اور پھر حضور فرمایا حضور نے مسار دے کے کہا حضور نے فرمایا اللہ سے اس طرح مانگو جس طرح ایک بچہ اپنے والد سے یا واضدہ سے کوئی خیل کرنے کے لئے اسرار کرتا ہے زد کرتا ہے جنگی یہ میں نے چیز لے نی ہے یہ میں نے لے نی ہے میں نے لے نی ہے جب یہ زد کرتا ہے تو باپ یا ماں تنگ آگر اس بچے کی خیل کو کیا کر دیتے ہیں پورے کر دیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اسرار کر کر اللہ سے مانگو رب کی بارگاہ میں بار بار مانگو یادہ تو تیرے در دوں تیری بارگاہ سے جائیں گے بیٹھے ہیں نہیں جالکھا جائیں گے جب تم اس راہ کر کے مانگو کہ تو پھر رحمت کیا آجائے گی جوشت کرتا آجائے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایسا صغیقہ پھر فرماتی ہے آپ فرماتی ہیں حضور نے دعا کی سمہ دا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دعا کی پھر سمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھا کی بارگاہ میں بار بار دعا مانگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے اندھا اللہ نے کیا کوئی بتا کرنا ہے رب نے فرمایا کہ وہ رب پھر